السلام علیکم دوستو میں ہوں بسر نسار اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لینڈ دوستو یہ فرسٹ آفال پہلی ویڈیو ایک بن رہی ہے کبوتر کے اوپر تو میں نے پیرٹس بھی رکھے ہوئے اور کبوتر بھی رکھے ہوئے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ بلیاں اور کرتے بھی رکھے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا کچھ برڈز یہ خاص طور پر کبوتر اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں صرف بگنرز کے لیے اور آج میں ایک نسل بتاؤں گا کبوتر کی اور اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنرز دوں گا ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو میں صرف بگنرز کے لیے بنا رہا ہوں جو کے نئے نئے شوق میں آتے ہیں تو آپ کو میں آگے ایک کبوتر پکڑ کے بتاتا ہوں تاں دوستو یہ کبوتر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو اسرائیلی کوٹا بند کہتے ہیں اور اس میں کوٹا بندوں میں چھوٹی ذات کی بھی آتے ہیں جو بہت سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جو لمبی چونچ اور یہ سفید آنکھوں کے لیے آتے ہیں یہ بہت زیادہ ہائیٹڈ کبوتر ہوتا ہے اس کو اسرائیلی کوٹا بند کہا جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی دو سیڈے جو دو پر ہیں بلکل وائٹ آتے ہیں اور باقی یہ ایک کلر میں ہوتا ہے یا تو یہ بلیک ہو سکتا ہے براؤن ہو سکتا ہے گری بھی ہو سکتا ہے میرے ہاتھ میں جو بھی سٹیمپ بھی بلیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ویڈیو پاست کر کے بعد میں بتاؤں گا کہ میرے پاس ایک براؤن بھی ہے گری ہمارے پاس موجود نہیں ہے یہ کبوتر بھی ہم نے پکڑا تھا یہ پیچھے کسی علاقے سے آیا تھا کارفی دیر سے اڑڑا تھا تو یہ ہم نے پکڑا تھا یہ اسرائیلی کوٹا بند کبوتر ہے اور اس کی اس طرح گلابی یہ ٹانگیں اور یہ اس کا جو ہاف پیٹ ہوتا ہے یہ آدھا بلیک ہوتا ہے اور آدھا وائٹ ہوتا ہے اگر براؤن ہوگا تو پھر وہ آدھا براؤن ہوگا اور آدھا بلیک ہوگا تو اگر گری ہوگا تو آدھا گری اور آدھا وائٹ ہوگا تو اس طرح سے اسرائیلی کوٹا بند کبوتر ہوتا ہے یہ اڑان میں بہت زبردست کبوتر ہے ایک دفعہ عادت ہو جائے تو پھر یہ کتنے میلوں دور بھی آپ اس کو چھوڑیں تو یہ واپس آتا ہے یہ بہت وفادار کبوتر ہے اور اس طرح سے اڑان میں بھی اس کی کارکردگی بہت زبردست ہے تو یہ بگنرز کو دکھا رہا ہوں میں خالی اس کی پیچھان آپ دیکھ لیں کہ یہ وائٹ ونگ دیکھیں دونوں وائٹ ونگ ہیں باقی سارا بلیک ہے آدھا اس کا جو یہ پیٹ ہے یہ آدھا وائٹ ہوگا اور آدھا دوسرے رنگ کا ہوگا دوسرے رنگ اس میں براؤن بھی ہو سکتا ہے بلیک بھی ہو سکتا ہے اور گری بھی ہو سکتا ہے تو ابھی ویڈیو پاست کرتا ہوں میں آپ کو منشے挡 براؤن جو براون ہے اسرائیلی کٹا بند وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں نے آپ کو پہلے بلیک دکھایا ہے بلیک اسرائیلی کٹا بند اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ براون اصل سائز جو ہوتے ہیں اسرائیلیوں کی اتنا ہوتا ہے وہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ بہت چھوٹے سائز کا تھا وہ کروس میں کسی کے ساتھ اور کبوتر کی بریڈ آئی ہوئی ہے تو وہ چھوٹا ہے سائز میں ہے رنگ اس کی غلابی ہوتی ہے اور آپ کو میں نے پہلے بلیک میں دکھایا تھا اب یہ براؤن میں دیکھیں اس کو بھی نیچے سے آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ آدھا براؤن اور آدھا وائٹ یہ کوٹہ بند اسرائیلی کوٹہ بند کی نشانی ہے اور جب بھی آپ یہ کبوتر لیں تو کوشش کریں کہ اچھے سائز کو جتنا زیادہ اچھا سائز ہوگا اتنی زیادہ یہ اڑان اچھی کرے گا آپ یہ دیکھیں اس کے پر اس سے پہلے والے کہ آپ نے پر دیکھیں کتنے چھوٹے تھے اب یہ ظاہری بات ہے اتنے سائز کا کبوتر ہے تو یہ دانہ بھی اچھا کھائے گا خوراک بھی اس کی بیسٹ ہوگی تو یہ اڑان بھی آپ کو اچھا دے گا اکثر لوگ کہتے ہیں بڑے سائز کا کبوتر اچھا نہیں اڑتا لیکن یہ غلط بات ہے جتنا بڑا سائز کا کبوتر اچھی اڑان دیتا ہے نا وہ کبھی بھی چھوٹے سائز کا کبوتر آپ کو نہیں دیا سکتا اب یہ تو بازگر ٹائپ کبوتر نہیں ہے کہ اسمانوں میں چلے جائیں اور کافی کافی دیر ہوئے اس کی تو لڑائی ایک جھنڈ سے دوسرے جھنڈ کے درمیان ہوتی ہے تو یہ جب بھی ہوشیار کبوتر ہوگا اس میں وہ جیسے جھنڈ میں جائے گا تو زیادہ سزادہ تیس سیکنڈ سے اندر اندر ایک آدھے منٹ کے اندر اندر اس جھنڈ سے واپس نکل کے آئے گا کیونکہ بہت ہوشیار کبوتر ہوتا ہے یہ آپ کے لئے آپ کے لئے جتنا بھی دور ہوگا اپنے کوٹے پر اپنی چھت پر جان پہنچائے گا تو دوستو یہ پہلی ویڈیو تھی جو میں کبوتروں پر بنا رہا ہوں فردر انچاللہ جو اور نسلے ہیں جو کہ میں نے رکھی ہوئی آپ نے پہلے شروع میں دیکھ لیا ہوگا کیج میں تو وہ آستہ آستہ میں آپ کو پھر ہر کبوتر کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا اور یہ بہت سی لوگ ویڈیو دیکھ کے کہیں گے یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اسرائیلی ہے اور یہ تو سب چیزیں ہمیں پتا ہیں تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ویڈیو میں صرف بگنرز کے لئے بنا رہا ہوں جو کہ کبوتروں کا نیا نیا شوک کر رہے ہیں جو نیا نیا شوک کرتے ہیں وہ آستادوں کی پیچھے گھونتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصہ بتا دو کوئی گرمی کی کوئی ایسی پھکی بتا دو کہ ہمارے کبوتر گرمی میں بھی جون جولائی میں بھی آسمانوں میں اڑے اور سردی کی کوئی ایسی کوئی روٹی بتا دو کہ ہمارے کبوتر جو ہیں دور دور تک سفر کریں تو اس وجہ سے میں بنا رہا ہوں صرف بگنرز کے لئے کہ ان کو پیچھان ہو جائے کبوتروں کی فردر جو طریقے ہیں پھکیاں بنانا اور روٹیاں بنانا وہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن فرسٹ آف آل تو بگنرز یہی سکھے گا کہ کبوتر کی نسل کونسی ہے اور کبوتر کا سائز کیا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھے اس کی آنکھیں یہ پیچھان ہے اس کی چونچ لمبی گردن اس کی لمبی ہوتی ہے اور وائٹ ونگ ہوتا ہے باقی سیم ایک کلر میں ہوگا آدھا اس کا پوٹا ایک رنگ کا ہوگا اور آدھا دوسرے رنگ کا ہوگا یہ دیکھیں تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں گا اللہ حافظ